موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ناظرین تین سال اور آٹھ مہینے پہلے سے یہ شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت نہ اہل ہے ان کے پاس ناتجربکار ٹیم ہے ان کے پاس ویجن نہیں ہے یہ آئی ایم ایف کی آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور جب ان کو ہٹایا جائے گا پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی اور یہی بات عدالت نے جب میاں شہباز شریف صاحب کو روسترم پر بولایا اور ان سے پوچھا کیا آپ ملک کی تقدیر بدلیں گے تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ملک کی تقدیر بدلوں گا آج میں یہاں یہ ملک کی تقدیر بدلنے کا کھیل دیکھنے اپنی آنکھوں سے ان بازاروں میں آیا ہوں کہ میں جا کے گراؤنڈ لیول پر جا کے لوگوں سے پوچھوں کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہی تانہ ملتا تھا کہ جی آپ بڑے دور بیٹے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ یہاں آئیں آپ گرمی فیس کریں آپ لوڈ شیڈنگ فیس کریں آپ مہنگائی دیکھیں آپ چیزوں کی قیمتیں دیکھیں لوگوں سے پوچھیں آج میں نے لوگوں کو راستے میں خود اپنی آنکھوں سے جولیاں اٹھا کر شہباز شریف صاحب اور موجودہ حکومت بددوائیں دیتے وہ دیکھا ہے اب میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور خود کیمرے کی آنکھ سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہاں یہاں پر دیکھنے یہی آئے کہ مہنگائی کتنی ہوئی ہے مہنگائی اس وقت بجلی کی بجلی کی اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ پر یونٹ کی قیمت میں اضافہ اگر آپ اس وقت کھانے پینے کی اشیاء گھی دیکھیں آپ کھانے پینے کی اشیاء مارکٹ میں جو روزانہ آپ کی باسکٹ میں چودہ آئیٹم آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت مہنگے ہو چکے ہیں دیزل آپ کو اس وقت مل نہیں رہا اور پیٹرول کی قیمت آپ جانتے ہیں کہ ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے غلطی کی سبسیڈی دی اب اس کے علاوہ حکومت اس وقت سعودی عرب پیکیج لینے جا رہی ہے جس پر ابھی معاملات پھس چکے ہیں ان تمام حالات میں کہ موجودہ جو حکومت اس وقت اپنے تمام اقدامات کر رہی ہے ایسے میں کیا عام آدمی کی زندگی بدل رہی ہے کیا عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد ان لوگوں کی زندگی بدل جانی ہے کیا چیزیں سستی ہو جانی ہے آٹا گھی چینی کیا سستی ہوگی یا عوام اب یہ تمام باتیں جان چکی ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت میں نہیں ماننا چاہے آپ جتنی مرضی سستی کر دیں لیکن مہنگائی کا کیا توازن ہے پچھلے میرے پروگرام سے اور آپ سے یہ ہم ابھی آپ کو یہاں پر ایک ایک شاپ پر جا کر لوگوں سے بات چیز کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں فیصل آپ خود کریں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک کے بعد اچھا یہ بتائیں آپ گنے کا کام کریں آج کل تو اب گنہ یہ مہنگا مل رہا ہے آپ کو یا پہلے مہنگا مل رہا تھا پہلے سستہ تھا ابھی جو نواز شریف صاحب آئے ہیں بڑا فرق پڑا ہے اور لائٹ کا بھی لائٹ کے بھی آتی ہے کبھی جاتی ہے کبھی آتی کبھی جاتی ہے اس کی وجہ سے بہت تانگ ہے آپ کے بزنس کے حالات اگر میں کہوں کہ مہینہ پہلے بہتر تھے بہتر تھے ابھی توڑے خراب ہو گئے چل اللہ بہتر کرے گا رکھان میں تمہیں ہماری انشاءاللہ ہمیں چلے گا تمہارا پندرہ دن ابھی پندرہ دن پہلے مہنگائی یہاں پر سنیں بہت ٹھیک تھا عمران خان کا تو ابھی پندرہ دن جب شہباز شریف آیا ہے تو مہنگائی زیادہ ہوئے کم زیادہ ہوئی ہے آپ پریشان ہے مہنگائی سے ہاں پریشان ہے بہت پریشان ہے کہ جاتی جی کہ عمران خان کو جب ہٹائیں گے تو چیزیں ساری سستی ہو جائیں گی بڑا بڑا فرق پڑے گا تو عمران خان کے ہٹنے سے مہنگائی ختم ہو چکی ہے ویسے اوورال فرق کیا پڑا ہے ابھی فیلال کچھ پڑا نہیں پڑا ہے اس کا بعد ہی پتا چلے گا سب یہ ابھی جو گرمنٹ چینج ہوئی ہے اس سے کیا چیزیں ساری سستی ہو گئی ہے اگدم کوئی نہیں کوئی سستی نہیں ہوئی ویسے کی ویسے ہی ہے کوئی سستی نہیں ہوئی کوئی فرق نہیں پڑا تو لوگ تو کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان چلا گیا تو یہ سب کچھ کوڑیوں کے بھاؤ بھکے کا سستہ ہو جائے گا نہیں نہیں غلط بات ہے یہ نہیں غلط بات ہے وہی ریٹہ سب رہا وہی ریٹہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے مہنگائی بے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پل کے پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے ایسی طرح ہے ہاں جی عمران خان کے جانے کے بعد چیزیں کیا سستی ہوئی ہیں یا مہنگی ہوئی ہیں نہیں کوئی چیز بھی سستہ نہیں ہوئی سب مہنگا ہو گیا سستہ نہیں ہوا تو جو لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی کی وجہ عمران خان اس کو ہٹاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ تو ان لوگ کا عقیدی خراب ہے نا مہنگائی جو ہے نا یہ اوپر سے آتے ہیں عمران خان نے مہنگائی لے کے آ سکتے اور نسستہ کر سکتے اب نسر کا در ختم نہیں کر سکتے تو مہنگائی کی در سے لے کے یہ لوگ کا جو ہے نا غلط اقین ہے ہمارے اقین بن جائے اللہ پر جیسے عمران خان کہتے ہیں ہم اللہ سے مدد مانگیں ٹھیک ہے نا عمران خان جیسا مومین عظمی پورا دنیا میں نمینے دیکھیں کہ انہوں نے دیکھوں گا عمران خان کے ساتھ امارہ کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا مہنگا ہو چیز سستہ ہو جائے چاہیے دس ہزار کا اٹھا ہو جائے نہ اللہ نے جو وعدہ کیا اللہ فرماتے کہ میں نے جو وعدہ کیا میں پورا کر کے دکھاتا ہوں آپ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا کر دو مہنگائی کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں ہے لیکن ہمارا ان کے ساتھ ہے کس کی آس اللہ کی سوا کس کی آگی سر نہیں جگا ابھی جو عید کے بعد عمران خان مومنٹ چلانے جا رہے ہیں آپ انہوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ 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 عمران خان کے ساتھ مرتے تک تک ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ اس کی کیا وجہ ہے مہنگائی کہتے ہیں عمران خان کے یار پتہ کیا ہے ان لوگوں کا میں اسے پوچھتا ہوں سعودی عرب میں جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے سعودی عرب کا جو امام ہے اس کو ادھر اس مسجد میں جو خطا وقوا دیتے جو بیان کرتے وہ ان چوروں کے بارے میں بیان نہیں کرتے کیا ابھی اس کو اتنا بتائے کہ تم چور ہو تو یہ لوگ پرابڈی کرنا کر رہے یہ مولانا صاحب کہتے کہ اس نے یہ غلط کیا اس نے اسلام کا خلاف کیا یہ کیا وہ کیا اس وقت تو یہ لوگ کچھ نہیں کہتے جب کوئی جگہ پہ یا کوئی دماغہ ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتا ہے تو یہ تو خاموش رہتے ہیں مولانا صاحب یہ جو بھی مجد نبی میں واقعہ ہوئے سنے نبی جنہوں نے کہا چور چور شباد شریف کو یہ اچھا کی ہے غلط کی جس نے کیا نا غلط کو ہم غلط کہتے جو صحیح ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا جو بھی حق بھی جو بھی حق بھی جو حق بولے گا ہم اس کے ساتھ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم نے اللہ کی پاس جانے اللہ کو جواب دے نہیں تو یہ شباد شباد شریف ہے بات سنو شباد شریف سب چورے یہ چیزیں جو ساری ہیں یہ تو بڑی سستی ہوگی یا بڑی مہنگی ہوگی سستی ہوگی یہ کچھ ہے بھائی تو نہیں مہنگائی ہوئی ہے زیادہ بھائی زیادہ ہوگی ہاں جی ہاں جی مہنگائی زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی زیادہ ہوں فیسا بھائی پتائوں کیا کانسی بتاؤ پچھے ملجی سے سوڈہ مہنگ آتا بھائی بھائی چھلو جی بھائی اے آپ لوگ ماشاء اللہ بزرگ بھی ہیں بڑے عصے سے بازار میں موجود ہیں مجھے یاد ہے تین سال پہلے میں نے یہ بتائیں کہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بڑی مہنگی ہیں اب عمران خان نہیں ہیں تو کیا یہ چیزیں ساری سستی ہو چکی ہیں نہیں جی وہی کٹھیں ہیں وہی ریٹ دن پر دن ریٹ بڑھ رہے ہیں آپ اپسر ادھر آجیں کہیں لی آپ کی آباز نہیں آرہی وہاں سے سوڑا آگے آجیں ادھر ادھر آگے ایک ایک قدم یہ عید کی وجہ سے جو ہمارے صرف یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد کیا چیزیں سستی ہوئی ہیں یا مہنگی ہوئی ہیں اب وہ اسی طرح کے چر رہے ہیں ہاں برابر چر رہے ہیں کبھی نیچے آرہے ہیں کبھی اوپر جا رہے ہیں یہ آپ نے سیاسی بیان دے دی لیکن ریٹس وغیرہ کوئی بھی ہے ایک نامکلی ایک دم سے نہیں ہوتا اب شہباز شریف کوہ کا حکومت ملی ہے رمضان میں ملی ہے اب رمضان میں ایک دم تو وہ کنٹرول نہیں کرے گا ایک نیچرل فیرہ نہیں وہ خود کہتے تھے ہم تو کہتے ہیں ہم تو آپ کی بات مانتے ہیں اکنومی کے لیے سارا لیکن وہ خود کہتے تھے کہ آپ ان کو ہٹائیں ہمیں لائیں آپ دیکھیں ہم پورے کیسے جادو بھی چڑی سے بدلتے ہیں تو لوگ اب انتظار کریں آئی گی آئی گی دیکھیں اید ایک نیچرل ہوتا ہے نیچرل ایونٹ ہوتا ہے جس میں پرائیسز اوپر جاتی ہیں یہ ہی چیز تو دیکھیں آئیل سے بھی تھی کہ ہم نے کہتے تھے کہ عمران خان کی وجہ سے دیکھیں وہ با آئی ہوئی ہے کرونا ہے وہ ہے افغانستان سے انخلاء ہو رہا ہے تیل کی پرائیسز ورلڈ وائٹ بڑھ گئی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جو کچھ مسائل عمران خان کے اب ان کی باری آگی ابھی جو حکومت ہے نا شہباز شریف کی نہیں ہے ابھی ایک امریکہ کی ہے نہیں نہیں امریکہ کی ہے کس کی ہے پہلے کس کی تھی یہ آپ مان پہلے اسرائیل کی تھی پہلے اسرائیل کی تھی آپ امریکہ کی ہے کیوں آس کیوں رہے ہیں اس لئے اثراتا کہ آپ نے صحیح بات کی ابھی امریکہ کا حکمات ہے ہمارے اوپر نہیں بس ایک پہلے بھی امریکہ کا حکمات ہے پہلے بھی امریکہ چور مشلط ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ چیز سستہ بھی ہو جائے ان کی سنیں پھر جواب دیں آپ نہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بھی ٹائم دیں ہم نے خان صاحب کو بھی ٹائم دیا ہم نے کدھر دیا ہے پہلے نکال دیا آپ نے ساڑے تین سال تین سال آٹھ مہینے میں کوئی ایک مثال دیتا ہے ایک کپ ابھی توڑو توڑنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے جب اس کو جوڑو گیا تو اس کے جوڑنے میں بہت عرصہ لگتا ہے تین سال آٹھ مہینے سے دیا ہے ان کو تیس سال تیس سال امریکہ تیس سال کسی ایک گھوٹو نہیں ملا ہے تین سال آپ کس کس کو آپ مشرف کو بھی اس میں دیکھیں نا بیک پر سنیں آپ دیکھیں کہ ذنبکارلی بوٹو صاحب حکومت میں تھے ان کو عدم حطمہ بنیزیر آئیں آپ بلاول آ چکے ہیں تین نسلیں آ چکے ہیں وہاں آپ دیکھ لیں کہ ولی خان صاحب ہر چیز ہوگی تھی ٹائم لگتا ہے کتنا ٹائم پچھتر سال ہو گئے ہیں آج بھی ہمارے لازم پچھتر سال آپ بابا قائد عظم کے لے کہ سارا ٹائم ان کو نانا کاؤنٹ کرے ہیں 35 تو ان کی ہوگی کن کے یہ نواشیر فیملی کو پنجاب میں سال کا تین ٹینیور ملے ہیں دائیڈائی سال کے تین ٹینیور ملے ہیں ساڑھے ساتھ ساتھ ملے ہیں اچھا یہ دیکھیں ان کی سیاست میں آنے سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی سیاست آنے سے بعد کتنے ان کے ایسٹس ہیں ایون فیلڈ یائیہ خان جب 1969 میں 71 میں وار ہوئی تھی ان کی وہاں پہ اتفاق پانڈی کو وزٹ کرنے کیا تھا تصویر موجود ہے وہ ایک تصویر ہے وہ کچھ بھی نہیں کچھ آئے ہی نہیں خان صاحب کے پاس کیا تھا پہلے خان صاحب کیا تھے خان صاحب کے پاس کیا تھا کہہ رہے کہ عمران خان تو کچھ بھی نہیں تھا پہلے آنے سے ویسے عمران خان سے تو یو ای کے لوگ بلے کرتے تھے میں ہم سے پوچھتا ان سب سے پوچھو عمران خان پہلے سے بچا بچا جانتا تھا عمران خان کے پاس نام کا کوئی کمی نہیں تھا شعور کا کوئی کمی نہیں تھا عزت کا کوئی کمی نہیں تھا دولت کا کوئی کمی نہیں تھا ہر چیز عمران خان کے پاس تھا وہ اس ملک کے لیے آئے بچانے کے لیے آئے ان چوروں سے ہمو چھوڑانے کے لیے آئے مسجد نبی کا جو واقعہ ہوا ہے یہ ان تہائی غلط ہوا ہے دیکھیں آج سورہ اللہ کہتا ہے نہیں inghamال منکر سورہ حجرات پڑھ لیں اس میں ہے کہ نبی پا کے روزے پہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو راہیل شریف کے لیے نعرے لگے نواز شریف صاحب کے لیے نعرے وہاں لگتے رہے عمران خان کے لیے لگتے ہیں ان کے لیے بھی لگا تو غلط لگا اگر ان کے لیے بھی لگا دیکھیں یہ تو باہر کا حصہ ہے مزید نبی کا حصہ تو نہیں ہے دیکھیں جو بھی ہوا دیکھیں آپ کی اور میری مثال دیتا ہوں ہمیں ایک فیملی سے ہیں ایک خاندان سے ہیں میرا آپ کو کہ جھگڑا ہو جاتا ہے ایک خاندان کا آپ کا بھائی آپ کو جا کے دوسروں کے گھر میں جا کے میرا بھائی یہ ہے میرا بھائی وہ ایسے نہ کریں دنیا کو پتہ ہے ان کی اخباروں میں آتی ہے ورلڈ وائد دنیا کو دیکھیں آپ خود نہ کریں عزت آپ کی کمی ہوتی ہے دیکھیں اگر اس طرح آپ سمجھیں کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے میری عزت مضافہ کو انتہائی کا لیتا ہے آپ اپنے عمال سے ثابت کریں انشاءاللہ خان صاحب اچھے آدمی میں یہ نہیں کہتا لیکن میں کسی ایک پارٹی کو نہیں لیکن کہتا کہ جس کو بھی نہیں ٹائم کیا آپ امران خاندان آپ دیکھیں نا ایک مند آپ نے یہ تو آپ کی مجھے نہ دیکھے باتوں سے باہر چال گیا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے وہ اس کا مطلب نواشی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ نے ووٹ ان کو دیئے پہلے کبھی سر ہم نے خان صاحب کو بھی ووٹ دیا تھا اس سے پہلے خان صاحب کو بھی دیا نا لیکن آپ ساڑھے تین سال جو ہم روئے ہیں جو آئل کا پیکٹ میں غریب آدمی ہوں میری تنخواہ پچیس ہزار میں وہی چیزیں چیک کرنے ہوں نا آپ کو آئل کی بدلی ہے جو آئل کا پیکٹ دھائیس سو روپے کم میں لیتا تھا اب میں ساڑھے چار سو کا لے رہا ہوں میں کہاں سے کہہ رہے تھے کہ یہ نا اہل لوگ ہیں یہ نہیں چلا سکتے پھر اس کے بعد مسلسلوں کی ٹانگیں بھی کچھ گئیں ان کے ساتھ مسائل بھی پہلے دن سے اسیمبلی سے شروع ہوئے تو ان کے پاس تو پھر پرانا ایکسپیرینس ہے شباز شریعہ پرانے ایکسپیرینس پہنتے سال سے میں کہا تھا خان صاحب کو بھی موقع دیا تھا ان کو بھی موقع دیں موقع نہیں ساڑھے تین سال ہونا حکومت چھے یہ بتائیں کہ چیزیں آپ نے لگائیں اس وقت یہ عمران خان کے جانے کے بعد سستی ہوئی ہیں یا مہنگی ہوئی ہیں عمران خان کے جانے کے بعد ہماری گاہنڈ کی پچھلی جا رہی ہے ہماری تو گاہنڈ کی پچھلی جا رہی ہے نہ بچے سو سکتے نہ ہم سو سکتے ہمارا سودہ خراب ہو رہا ہے لیٹے باندھو اور یہ پچھلی فریزر باندھو ہو رہے آپ پرشان ہے اس وقت نے اے اتنا پرشان ہے تبدیلی چلی گیا كمزوری آ گئی ہے کہتے ہیں تبدیلی چلے گیا كمزوری آắm خراب ہو گئی ہیں بہت زیادہ حالات خراب把 آپل سان جن معارکی میں لوگ پریشان ہیں سب پریشان ہیں ہیں اوروں کا ممیں گاہی پہلے پریشان تھے آپ زیادہ پریشان ہے آپ آپ بتائیں گے نا لوگوں کی رائے آپ سے پوچھ رہے ہیں مہنگائی مہنگائی تو ظاہر بات ہے مہنگائی تو عمران خان کے دور میں روچ پہ تھی اور آپ آپ تھوڑا سا کنٹرول تھوڑا سا نیچے ہوا ہے میں اس بندی میں ہوتا ہوں صبح سے لے کے رات بارہ بجے تک مجھے لاکے دے دوں میں لینا چاہتا ہوں ایک چیز سستی کر دے دے دوں کیا چیز کیا پتہ کیا سستا ملتی ہے دائی سو تین سو کی آج اتنے حالات خراب ہیں یہ بتائیں کہ یہ سبزی جو آپ نے لگائی ہوئی ہے عمران خان کے جانے کے بعد کیا یہ سستی ہوگی ہے اس میں عمران خان یا شباز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے یہ چیز تو ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے سنتے نہیں تھے نا تین سال تھا خود شباز شریف کہتا رہا ہے کہ عمران خان کی ورے سے مہنگائی ہے یہ ہٹیں گے ان کی پولیسیاں ہٹیں گی تو یہ ساری چیزیں جو لوگوں کو سستی ملیں گی تو کیا آپ یہ سستی مل رہی ہیں مسئلہ اس چیز کا جب تیل مہنگا ہوتا رہا وہ سارے میں بتا ہے آپ صرف یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو چیزیں بیچ رہے ہیں یہ عمران خان کے جانے کے بعد سستی ہوئی ہیں یا نہیں سبزی سارے سستی رمضان جب رمضان آتا نا سبزی سارے سستی ہوتی ہے کیوں یہ چیزیں آپ کو سستی مل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مل رہی ہیں کہتے ہیں سی روپے پچاس روپے تا بس ہی ہو گئے سستا کہاں پیاس اس طرح مہنگا ہوا ہے تھوڑے دن ہوئے پیاس اس طرح مہنگا ہوا ہے لیکن ریٹس وغیرہ کوئی بھی ہے اکنومکلی اک دم سے نہیں ہوتا اب شہباز شریف کوہ کا حکومت ملی ہے رمضان میں ملی ہے اب رمضان میں اک دم تو وہ کنٹرول نہیں کرے گا ایک نیچرل نہیں وہ خود کہتے تھے ہم تو کہتے ہم تو آپ کی بات مانتے ہیں اکنومکلی سارا لیکن وہ خود کہتے تھے کہ آپ ان کو ہٹائیں ہمیں لائیں آپ دیکھیں ہم پورے کیسے جادو کی چڑھی سے بدلتے ہیں تو لوگ اب انتظار آئی گی آئی گی دیکھیں اید ایک نیچرل ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے جس میں پرائیس اوپر جاتی ہیں یہی چیز تو دیکھیں آئیل سے بھی تھی کہ ہم کہتے تھے عمران خان کی وجہ سے دیکھیں وہ با آئی ہوئی ہے کرونا ہے وہ ہے افغانستان سے انخلاء ہو رہا ہے تیل کی پرائیس ورلڈ وائٹ بڑھ گئی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی جو کچھ مسائل عمران خان کے اب ان کی باری آگا ابھی جو حکومت ہے نا شہباز شریف کی نہیں ہے ابھی ایک امریکہ کی ہے نہیں امریکہ دیکھیں امریکہ کی ہے کس کی ہے پہلے کس کی تھی یہ آپ مان پہلے اسرائیل کی تھی پہلے اسرائیل کی تھی آپ امریکہ کی ہے کیوں آس کیوں رہے آپ اسرائیل کی ہے کہ آپ نے صحیح بات کی ابھی امریکہ کا حکمات ہے ہمارے اوپر نہیں بس اگر پہلے بھی امریکہ کا پہلے بھی امریکہ کا پہلے بھی امریکہ میں آپ کو بتاؤں گا چیز سستہ بھی ہو جائے ہیں ان کی سنیں پھر جواب نہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بھی ٹائم دے ہم نے خان صاحب کو بھی ٹائم دیا ہم نے کدھر دیا ہے پہلے نکال دیا آپ نے ساڑھے تین سال میں میں ایک مثال دیتا ہے ایک کپ ابھی توڑو توڑنے میں اتنا ٹیم نہیں لگتے جب اس کو جوڑو گئے تو اس کے جوڑنے میں بہت عرصہ لگتے جی ناظرین آپ نے آج پروگرام دیکھا آج آپ نے لوگوں کی بات چیز سنی مہنگائی پر گراس روٹ لیول سے بلکل نچلے طبقے پر جا کر جو مہنگائی کی جو چیزیں جو عام روز مرا کی چیزیں لوگ خریدتے ہیں ان کی قیمتوں میں کیا شہباز شریف کی حکومت آنے سے یا عمران خان کے جانے سے فرق پڑا تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں بلکہ قیمتوں میں اضافہ نظر آ رہے اس وقت لوگ اسی طرح پریشان ہیں مہنگائی کے آتوں لیکن اس کے باوجود جو ایک بڑی چیز نظر آئی کہ لوگوں کے بڑی جو تعداد ہے وہ اس چیز سے انہیں کوئی کنسر نہیں وہ لوگ ملکی خارجہ پولیسی کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ عام پاکستانی کو بھی اتنی خوش اور سمجھ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی لیے کیا ضروری ہے کیا یہ کیلے کی مالٹے کی یا ان چیزوں کی قیمتیں کم کرنے سے ملکی سمت درست ہوگی بالکل بھی نہیں جو عمران خان کی پولیسیاں تھیں ان پر لوگ اس وقت مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا امپورٹیٹ حکومت کو لیا گیا اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ حکومت الیکشن اناؤنس کریں تاکہ یہ اپنا حق استعمال کر کے آنے والی منتخب حکومت کو ووٹ دے کر اپنے مسائل کو حل کریں مہنگائی کو حل کریں اور تمام معاملات جو ان کو ایک درست سمت میں لے کے جائیں کیمرمن زائد کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پرگانتہ کے لئے جائے دیں اللہ حافظ